اگر ہم ساؤنڈ انرجی کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک بھیجیں تو یہ جو انرجی ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر بھیجنے کے لیے یہ انرجی اگر کم ایریا سے گزرے تو اس کی انٹینسٹی زیادہ مانی جاتی ہے اگر یہاں پر ہم کوئی بھی انرجی جو بھیجیں انرجی آف ساؤنڈ اگر کوئی بھی ساؤنڈ انرجی ہم ایک جگہ سے بھیجیں اور جس جگہ سے بھیج رہے ہیں اور اس جگہ کی ایریا کم ہے تو کم ایریا ہو جانے کی وجہ سے وہاں سے جو ساؤنڈ نکلے گا وہ ساؤنڈ زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ اگر انرجی کم ایریا پر نکلے گی تو وہ زیادہ نزدیک انرجی کا ایفیکٹ ہو جانے کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ بڑھ جائے گا اور انرجی جو ہم بھیجتے ہیں وہ انرجی جس ایریا سے نکلتی ہے پرپین ایکڈرٹی اس ایریا کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں اور ایک سیکنڈ میں انرجی جو ایریا سے نکلے گی ہم اس انرجی کو انٹینسٹی آف ساؤنڈ بولیں گے انٹینسٹی آف ساؤنڈ انٹینسٹی آف ساؤنڈ کیا ہے انٹینسٹی آف ساؤنڈ کو ایک الگ طرح سے سمجھے انرجی پر سیکنڈ دلی ورڈ دھرو دے ایریا پرپینڈکلرلی اس کا انٹینسٹی آف ساؤنڈ سو انرجی پر سیکنڈ تو پاور آف ساؤنڈ ہو گیا پاور آف ساؤنڈ انرجی ڈیوائیڈ بائی ایریا یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہ جو انٹینسٹی ہے انٹینسٹی یہ انٹینسٹی پاور آف ساؤنڈ ڈیوائیڈ بائی ایریا کے برابر ہے کم ایریا سے اگر ایریا کم ہو تو انٹینسٹی زیادہ ہوگی زیادہ ایریا ہوگی تو انٹینسٹی کم ہوگی سو یہ جو پاور ہے اس پاور کو انٹینسٹی ایریا سے ڈیوائیڈ کر لیں آپ کو انٹینسٹی مل جائے گی یہ اس کا جو SI unit ہوتا ہے وہ SI unit ہوتا ہے وات پر میٹر اسکوائر وات پر میٹر اور اس میں جو اس کے خاص کر کے ہمارے پاس ایفیکس ہوتے ہیں ہم نے اس طرح سے پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ان کی جو ایریا ہوتی ہے وہ ہم کم رکھتے ہیں تاکہ اس میں سے انٹینسٹی زیادہ ہوگی اور ان کی جو ایریا زیادہ ہوگی ایریا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس میں جو انٹینسٹی ہوگی کم ہوگی وہ ہمارے روز مرز زندگی میں الیکٹرونک ساؤنڈ ڈیوائسز میں نہیں بھر رہا ہے یہ جو ہمارے پاس ہوفر ہوتے ہیں لاؤڈ سپیکرز ایسے نہیں وہ جو کامل لاؤڈ سپیکرز ہوتے ہیں یہاں سے شوٹے یہاں سے زیادہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جو لاؤڈ سپیکرز ہوتے ہیں ہم نے اس طرح کے لاؤڈ سپیکرز دیکھی ہیں ان میں سے کیا ہوتا ہے اگر ایریا کم ہو تو انٹینسٹی آف ساؤنڈ زیادہ ہوتی ہے اگر ایریا زیادہ ہوتے انٹینسٹی آف ساؤنڈ کم ہوتا ہے انٹینسٹی کا مطلب ہوتا ہے آواز کی شدت آواز کی شدت بڑھانا ہے تو آپ کو کم ایریا سے ساؤنڈ بہننا پڑے گا اور یہاں پر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا یہ ہمارے پاس انٹینسٹی والا فارملا ہے انٹینسٹی یہاں پر دیریکٹلی پروپرشنال اسکوئر آف ایمپلیٹوڈ بھی ہوتی ہے انٹینسٹی آف ساؤنڈ اسکوئر آف ایمپلیٹوڈ یہ کبھی دوسرے لیکٹر میں ہم آپ کو بتائیں گے انٹینسٹی آہ اسکوئر آف ایمپلیٹوڈ کیون برابر ہوتی ہے یہاں پر ہمیں جو کام والی چیز پڑھنی ہے یہاں پر وہ ہے لاؤڈنیس لاؤڈنیس اور انٹینسٹی لیو یہ ہمیں intensity level ریفر کرنا ہے intensity level کیا ہے loudness کیا ہے یہاں پر ہم نے یہ تو پڑھا ہوئے کہ intensity اگر زیادہ ہوگی تو آواز بڑھ جائے گا آواز پتلا نہیں ہوگا آواز بڑھ جائے گا اور زیادہ intensity اگر اور زیادہ ہم amplitude بڑھائیں گے تو اور زیادہ intensity بڑھیں گی amplitude کم تو intensity کم amplitude زیادہ تو intensity زیادہ اگر ہم amplitude بڑھاتے بڑھاتے intensity کو بڑھائیں اگر ہم amplitude کو کم کرتے جائیں تو intensity بھی کم ہو جائے گی اگر ہم دھیما دھیما بولیں تو intensity اس آواز کی کم ہوگی ہم کتنی کم آواز سے سن سکتے ہیں وہ intensity جو ہم hear کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں اس intensity کو fundamental intensity کہا جاتا ہے فانڈامینٹل انٹینسٹی وہ آواز کی intensity جو انسان سن سکتا ہے کم از کم وہ ہے اپروکسی میٹلی 10 to the power minus 12 وات پر میٹر اسکوائر یہاں پر دیکھیں کہ ہم جب کان میں دھیما دھیما کسی کے کان پر خسر مزر کرتے ہیں بھائی یہ بھائی سنیئے ایسے ہم جب بولتے ہیں کہ تھوڑا سا دھیما دھیما آواز سے ہم جب اس کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ جو آواز کم سے کم intensity والا ہوتا ہے اس intensity کا آواز ہم سن سکتے ہیں اس سے کم intensity والا آواز ہم نہیں سن سکتے ہیں اس intensity کو ہم کہتے ہیں fundamental intensity اور اس کو high notch سے represent کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہم جو intensity سکتے ہیں وہ 10 to the power minus 12 اگر زیادہ intensity ہوگی تو زیادہ intensity 10 to the power minus 11 اور زیادہ ہوگی تو 10 to the power minus 10 اور کرتے 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 1 intensity تک ہم پہر سکتے ہیں مطلب یہ کہ intensity 1 وات پر میٹر اسکوائر بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم اس رینج میں سیفلی سن سکتے ہیں مطلب 10 کی پاور میں intensity بڑھتی زیادہ کم ہوتی ہے so 10 کی پاور میں پاور ایکسپونینٹ ہوتا ہے the ایکسپونینٹ in the form of the base the ایکسپونینٹ the study of ایکسپونینٹ in the form of base 10 is کاللاغ means اگر کسی ایکسپونینٹ کی study ہم کریں جس میں base ہمیشہ 10 ہو تو ایکسپونینٹ کی value کیا نکلے گی ہم لاغت ہم لگا کر یہ بات سمجھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر ہم log لے رہے ہیں log کس کا جو intensity ہم بولیں اور ہم minus کریں گے log کس کی intensity log آپ کو fundamental intensity جو کم سے کم intensity ہوتی ہے اس کو minus کریں کونسی intensity جس intensity سے میں بول رہا ہوں تو مجھے difference ملے گا دو intense ease کا اس difference کو ہم کہتے ہیں loudness اور یہ جو loudness ہے اس کو peak کی سیمبل 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 لکھ جاتا ہے اور ہم logarithmetik property کو لگ کیوں دیا ہوا ہے کیونکہ دونوں کی basis ڈیم رہے گی اور ان میں exponent ہوگا exponent itself is called log log of i minus log of i not جو بھی value ہوا ہمارے پاس loudness بن جاتے minus divide بن جائیں کیونکہ logarithmetik by nature minus divide میں تبدی ہوتی ہے یہ اس کی property ہوتی ہے log of both in the minus becomes i divide by i not یہ ہمارے پاس اس میں جو base بنے گا base 10 ہوگا اور یہ جو equal کی سیمبل ہے پہلے یہاں پر proportional کی سیمبل تھی اور اس value کے proportional ہٹا گیا گیا تو یہاں پر constant k تو آئے گا یہ کیا ہے k is the unit of intensity level اور ہمیں پتا ہے کہ intensity level کا کوئی unit تو ہوگا ہی نہیں کیونکہ intensity unit وات پر میٹر سکوائر اس کا وات پر میٹر سکوائر دونوں cancel ہو جائیں گے تو k کون سا unit دے گا یہ ایک سپلی میٹری unit دے گا means ایک SI unit دے گا جس کا پالو SI system سے نہیں ہوگا اور وہ unit ہے بیل means اس کا جو جواب نکلے گا وہ بیل میں نکلے گا پر کون بار بار بیل نکھی اور کون بیل کی سٹیز زیادہ کرے سو بیل کو بیل ایک زیادہ unit بیل بیل برابر ہوتا ہے دس ڈیسی بیل تو ہم نے کیا کر دیا یہاں پر بیل اٹھا کر دس ڈیسی بیل دیا آخر میں یہاں پر ڈیسی بیل ڈیسی بیل means یہاں سے جو بھی جواب آئے گا وہ ڈیسی بیل میں آئے گا بیل دراصل کوئی SI unit نہیں ہے SI system سے کوئی طالب نہیں ہے پر intensity level کو بتانا تو پڑے گا اور اس کو اچھی طرح سے بتانے کے لیے ایک 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 دیا گیا بیل اور بیل کو اٹھا کر دس ڈیسی بیل دی گئی یہ دس اس پورے فیکٹر سے ملٹی پلائے ہوں گے یہ